حافظ حسن کہتے ہیں حضرت فرقہ واریت سے کیسے بچا جائے اور صحیح فرقہ کونسا ہے اس کے انتخاب کیسے کیا جائے مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے مختصر سوال کیا لیکن بہت طویل اس کا جواب ہے لیکن یہ کہ چند الفاظ میں ضرور جواب کے طور پر آپ سے ارز کروں گا کہ فرقہ واریت سے کیسے بچیں اس طرح بچیں جیسے حضرت کریم امت حکم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی نے ہدایت فرمائی انہوں نے کتنی خوصوص بات فرمائی کہ اپنے مسلوک کو چھوڑونا دوسرے کے مسلوک کو چھیڑونا بس یہ سب سے منیادی بات اپنے مسلوک کو چھوڑونا اگر آپ دیوبندی ہیں آپ دیوبندیت کو چھوڑونا لیکن بریلویو کو بورا نہ کو اس کو چھیڑونا آپ بریلوی ہیں اپنے مسلوک پہ پابند رہے لیکن دیوبندی کو گالی نہ دیں اہل حدیث کو گالی نہ دیں ٹھیک ہے نا تو گویا ہے کہ اپنے مسلوک کو چھوڑونا جو آپ کے مسلوک کے جو ہے اصول و قواعد ہیں بنیاد نہیں ہے اس پر عمل کریں دوسرے مسلوک کو چھیڑونا یہ بنیاد ہے اس سے کیوں کہ اس سے فرقہ واریت کا دروازہ بند ہوتا ہے کیونکہ اصل میں جھگڑا چھیڑ چھاڑ سے پیدا ہوتا ہے آپ اپنے مسلوک کے اپنے راستے پہ چلے جا رہے ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن آپ دوسرے کے راستے پہ جب تنقید کرتے ہیں اتراز کرتے ہیں آہ جی تم غلط کر رہے ہو اور تم مشرق اور تم کافر تم غستا غیر رسول تم بے عدب یہ جب باتیں ہوتی ہیں شروع اب وہ ظاہر ہے سامنے والا افینڈ ہوتا ہے وہ اپنے ڈیفینڈ کرتا اپنے آپ کو پھر پھڑنا شروع اسی چیز نے ہمارے ملک پاکستان کو خاص طور پر تباہ کر رکھا ہے اور فرقہ واریت کی ویسے آج یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں وہاں بڑے بڑے سکولر قسم کے لوگ سمجھدار عالم ایک دوسری کے پگڑیوں اچھالتے ہیں نظر آتے ہیں اور نام لے لے کے پگڑیوں اچھالتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری عزت بن رہی ہے ان کی عزت نہیں بن رہی عزت ان کی کم ہو رہی ہے سننے والے تو مجبوروں کے سن رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان کی کریری بیلیٹی کم ہو رہی ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے اس لئے جینا اس کا خیال رکھیں اب دوسرا سوال ہے کہ صحیح فرقہ کونسا ہے اس کا انتخاب کیسے کریں اس کے لئے پہلے انتخاب کا پہلا قدم دعا ہے سب سے پہلے دعا شروع کر دے اللہ تعالیٰ سے اور دعا کونسی جو نبی نے بتائی اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے دے اور باطل کو باطل کر کے ہمارے سامنے کھول دے اور اسے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے سب سے پہلے تو یہ دعا شروع کر دیں اور فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ روز یہ دعا پڑھیں اولا خی گیار مرتبہ دروشیف کر لیں اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں ان میں حق کونسا ہے دیوبندی حق ہے بریلوی حق ہے اہلی حدیث حق ہے کونسا حق ہے یا اللہ یہ جو حق ہے یا اللہ وہ اس کو حق کر کے دکھا دے مجھے حق والوں کے دامن سے وابستہ کر دے مجھے کچھ خبر نہیں میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں یہ شروع کر دیں انشاءاللہ چند دن ہی گزریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا شرح صدر عطا فرما دیں گے حق والوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے یہ اس طریقے سے آپ یہ دعا شروع کر دیں پہلے سٹب یہ دعا کرنے کا اور دوسرا کہ ان میں فرقہ کونسا صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فرقوں کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا کہ جو وہ بہتر فرقے جو بنی سرائل میں تھے اور میری امت میں تیہتر ہوں گے اور ان فرمایا کہ ایک جو ہے جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی اس پر نبی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا تھا کہ وہ کونسی جماعتیں جو حق پر ہوگی اس پر جو نبی پاک نے فرمایا مانا علیہ و صحابی فرمایا کہ وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں میں اور میرے صحابہ جس راستے پر قائم ہیں اس راستے پر چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ حق ہوں گے اب یہ ایک علمی ڈیبیٹ ہے اب علمی طور پر آپ کا کام ہے اب آپ ہر ایک کو سوٹی کو غور کر لیں کہ کون ایسا ہے کہ جو نبی پاک نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رائے حق کے اوپر قائم ہیں تو بس یہ جب آپ دیکھ لیں گے آپ کو خود ڈیفرینشل ہونا شروع ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب وہ نبی اور صحابہ جو منع جائے اس منعج کو تھام رکھا ہے اور اس کو تھام کر وہ چل رہے ہیں کون ہے جنہوں نے اس منعج کو تو کٹ دیا ہے منعج کو کٹ دیا ہے ماں آنا علیہی کے اوپر کھڑے ہو گئے نبی نبی کی بات سنیں گے حدیث پیش کرو بس ہمیں صحابی صبح بھی ہم نہیں جاتے صحابی نے صحابی کو تو کلبہ نہیں پڑا ہم تو نبی کی بات کرو تو کون ہے جس نے ایک لے کے اگلا حصہ کٹ دیا صحابی والا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا اور کون ہے جو صحابی کے بعد مزید آگے تجاوز کر گیا ہے مزید تجاوز کر گیا وہ بھی آپ گوھر کریں گے تو پتہ چل جائے گا اس کسوٹیکوں پر کون قائم ہیں آپ جب اس کے اوپر انیلائز کریں گے علمی طور پر آپ خود یہ حق تک علمی طریقے سے پہنچ جائیں گے بسیرت کے ساتھ پہنچ جائیں گے اس طریقے سے آپ جو حق کو تلاش کریں اور سب سے بڑی بات میں نے کہا حق مانگنے کی دعا کرتے رہیں اور جائے آپ اپنے مسئلے جس پہ آپ قائم میں چلتے رہیں اور دوسرے کو چھیڑے نا تو انشاءاللہ آپ جائے اللہ کیا سر خرور رہیں گے